موسیقی نمشکر دوستو آپ کا حضر سواگت ہے ہمارے آج کے onlyibrit.com کے اس ویڈیو ویڈیو میں دوستو آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے ایک نیا ویشے لے کر کے حضر ہوئے ہیں آج کے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار آگ رہا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے دوستو شیئر ضرور کریں لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی میتر گن بھی آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی ان ویڈیوز سے لابانویت ہو سکے اس کا لاب لے سکے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک بینہ کسی دیری کے دوستو آج ہم وائرل فیور کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور وائرل فیور سے رہت پانے کے کچھ دھرلو اپچار بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو کے انتب وائرل فیور سادانتہ موسم کے بدلنے سے ہوتا ہے جب بھی موسم بدلتا ہے تو تاکمان کے ادار چڑھاو کی کارن شریر کی ایمیون سسٹم میں تھوڑی کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے جس کے کارن وائرس سے شریر جلدی سنکرمت ہو جاتے ہیں اور ویسے تو وائرل فیور کے لیکشن انعام فیور کی طرح ہی ہوتے ہیں مگر اس کو نظر انداز کرنے سے عوستہ گمبیر بھی ہو سکتی ہے فیور ہونے کے پرطم عوستہ میں گلے میں درد، تھکان، خاصی عادی ہوتی ہے لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو اس کے کارن وائرس کو پنکنے میں آسانی ہوتی ہے اور شریر میں کچھ لیکشن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ تھکان، ماس پیشیوں یا بدن میں درد، تیز بکھار گراسنی میں سوجن، سردی، گلے میں درد، سردرد آنکھوں میں لالی یا جلن کا نوہ، خانسی، جوڑوں میں درد، دست اور توجہ کے اوپر ریشز تو دوستو ہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا گھریل اپائے ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلا اپائے دوستو اس میں تلسی کا پریغ ہے کیونکہ تلسی کا انٹیوائٹیک اور انٹی بیکٹریل گونڈ وائرل فیور کے لکشنوں میں رہا دلانے بہت نوت کرتا ہے تو اسے بنانے کی ویدی کچھ اس پرکار ہے بیس تایا تلسی کے پتوں کو ایجیٹر پانی میں ایک بڑا چمچ لانگ پاورڈل ڈال کر تب تک اوبالیں جب تک کہ وہ سوک کر آدھانا رہ جائے اس کے بعد اس کو چھان کر ہلکا تھنڈا کر کے دو انٹے کنترال پر پینے سے رہا دلتی ہے اور دوستو سیکنڈ اپائے ہے سویا کا کارا اس کو بنانے کی ویدی اس طرح سے ہے ایک کپ پانی میں ایک بڑا چمچ سویا کے دانے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک چھوٹا چمچ کالونجی ہی ڈال کر دس منطق اوبالیں اوبالنے کے بعد ایک کپ پانی چھان لیں چھٹکی پر دالچینی پاورڈل ڈال کر اچھی طرح سے ملالیں یہ کڑا پینے سے بکھار میں رہت ملتی ہے اور دوستو دھنیے کی چائے سے بھی اس کا ایک اپیوگ ہے دھنیے کی چائے کو بنانے کی ویدی اس طرح سے ہے ایک کلاس پانی میں ایک بڑا چمچ دھنیے کے دانے ڈالیں اس کو تھوڑا سا اوبال لیں اس کے بعد کپ میں چھان کر سوات کے انصار تھوڑا سا دودھ اور چینی ڈال کر پینے سے بکھار میں رہت ملتی ہے اور دوستو ایک اور طریقہ بھی اس کے اپچار کے لیے شریف کے وشاک پداختوں کو نکالنے میں کنجی کا ایک بہت بڑا اپیوگ ہے اس سے پرترکشا تنتر کو وائرس سے لڑنے میں شکتی ملتی ہے کنجی پوشٹکتہ سے بھرکور ہوتا ہے اس لئے اس کے سیون سے روگی کو شکتی ملتی ہے اور بکھار سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اور دوستو میتھی کے جل سے بھی ایک پریوگ ہے اس کو بنانے کی ویدی اس طرح سے ہے ایک کپ پانی میں بڑا چمچ میتھی کے دانے رات بر بھی بھوک کر رکھیں اگلے دن صوبہ اس کو چھان کر نشجد انترال میں اس کا سیون کریں صوبہ میتھی کے دانے نیمبو گرس اور شہد کا مشکن کا سیون کرنے سے بھی کچھ حد تک بخار میں رہت ملتی ہے اور دوستو ادرک کے انگینت سواستہ سمبندی گنہ ہوتے ہیں اور اس کا بھی وائرل فیور میں ایک بہت اچھا پریوگ ہے اس کے لئے سوکھا ادرک ایک چھوٹا چمچ حلدی چھوٹا چمچ کالی میرچ پاورڈر اور تھوڑی سی چینی ایک کپ میں ڈال کر تب تک اوالیں جب تک سوکھ کر آدھانا ہوئے دن میں چار بار اس کارے کو پینے سے بخار میں رہت ملتی ہے تو دوستو یہ کچھ گھرے لو اپائے تھے جو کی آئر ویڈ نے ہمیں دیئے ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو نشت روپ سے اگر وائرل کی پرولم ہے تو اس میں آپ کو لاب ملنا چاہیے تو دوستو آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں آپ کو ایسی پرولم ہے آپ کو تو اور آپ کے جو بھی ایکسپرینسز ہیں اور جو بھی آپ کے فیڈبیکس ہیں کمنٹس ہیں مہتما سکتے ہیں